اسلام علیکم ناظرین Welcome to the show بات کاروبار کی میں ہوں آپ کی میزبار نتاشا حسید ناظرین آج کے دن market نے again ایک milestone achieve کیا ہے آج second last trading session کا last trading session 57,000 سے above market نے closure کیا 57,000 کا psychological barrier above closure کیا it means کہ یہ جو numbers ہیں واقعی جو analytical views موجود تھے کہ market 58,000 کو touch کریں گی جب market نے 52,000 کا level achieve کیا تھا تو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی بہت زیادہ extra بولا جا رہا ہے but اب آج کے دن ہم یہ market دیکھتے ہیں ہم یہ numbers دیکھتے ہیں یہ psychological barriers دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی further again milestones achieve کرے گی market اور اس سے زیادہ ہی بڑھ کے بلکے numbers جو ہیں وہ achieve ہوں گے آج کے دن 700 above points کا اضافہ دیکھا گیا volumes بڑے اچھے market کے اندر 1,000,000,000 زیادہ shares کا کام کیا گیا it means کہ یہ جو numbers یہ جو رونکے ہیں یہ market کے اندر دوبارہ واپس آئی ہیں investors جو ایک attraction تھی کافی عرصے سے attraction تھی 6 years ہم نے انصار کیا اور اس attraction کے باوجود لوگ market کا روح نہیں کر رہے تھے لیکن اب market میں وہ real investors واپس آ رہے ہیں اور ابھی foreigners کی واپسی باقی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی یقین دہانی ہے کہ market numbers اچھے ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ market کے dividend yield یا market کی جو profit ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہونے والے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں daily basis پہ market کے new numbers یا نہیں تیزی first segment دیکھتے ہیں program کو آگے بڑھاتے ہیں topic of the day میں آج ہم بات کریں گے IMF کا review جو کہ complete ہوا staff level agreement finalize ہوا جس کی وجہ سے آج market نے بڑا ایک اچھا reaction دیا تو this is the news actually آج ہم details discuss کریں گے stock market کے حوالے سے کیا reasons ہیں ساتھ ساتھ IMF کے حوالے سے بھی بات کریں گے جو IMF کے conditionality تھی ان کو fulfill کرنے کے بعد جو تمام چیزیں settle down ہو چکی ہے تو آنے والے دنوں میں کیا market یا پھر کیا ہماری جو economy ہے اس سے زیادہ اچھا numbers generate کریں گی تو آج ہم یہ بھی بات کریں گے ساسا taxation کے حوالے سے بات کریں گے banks کے profit پہ windfall ایک taxation کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کیا reaction ہوگا اور اس کے actually consequences کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو جو banks ابھی بڑا اچھا perform کر رہے ہیں market میں کیا اس کے profits پہ بھی تھوڑا سا ایک issue آئے گا so we will have discuss it ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے panel ان کو خشامدید کہتے ہیں سلمان نفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ economist ہیں educationist بھی ہیں ان کو خشامدید کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ویلکم 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 فائنلی performance کی طرف boost کر رہی ہے ڈیلی basis پہ نیا milestone نئی باتیں نئے volumes نئی valuation کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایک ڈیلی ہمیں surprise ملتا ہے market کا اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو نئے investors اور وہ جو real investors وہ اپنی آنکھیں لگا کے بیٹھتے market کے اوپر کہ market اچھی ہوگی market fundamentally بہت strong ہوگی اور ہم واپس آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا stock market جو ہے وہ اس وقت دنیا کی best performing market بن چکی ہے اور یہ ایسے ہوا میں نہیں ہے کیونکہ stock market کے 9th month کی جو profitability corporate profitability ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 66% اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ quarter جو third quarter جو ختم ہوا ہے اس کی profitability تقریبا 35% بڑی ہے dividend yield بڑی ہے market capitalization بڑی ہے index بڑا extraordinary طور پر تو اس لیے best performing market ہے ہوایور اس کے باوجود مSEI frontier میں پاکستان کا ویٹیج نہیں بڑا یہ surprise element ہے لیکن جتنے بھی وہاں پر دیگر stocks موجود ہیں سب سے اچھے performance پاکستان stock market more than double کی performance پاکستان stock market سر trade کر رہی ہے تو بہت ساری وجوہات ہیں macro economics indicators جو ہیں وہ positivity کی طرف آ رہے ہیں slowly gradually current account deficit ہے deficit control میں آ رہا ہے LSI میں quarterly جو report positivity آئی ہے بڑے عرصے کے بعد LSM growth large scale manufacturing جو ہے positivity کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ نظر آئی یہ بڑے خوش آئین بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ 24% چل رہا تھا 19% پر آگیا treasury bill پر 21% پر آگئی جو 22% پر تھی یعنی interest rates نیرو بھی ویک currency آج سے دوبارہ ویک ہونا ڈالر دوبارہ depreciate کرنا شروع کر چکا ہے آئیم ایف کا ریویو سکسیس فل ہوا ہے بہت سارے ریزن ہے مارکٹ ابھی ہارلی چار کی پرائس سرننگ پر ہے اور بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ سٹاک مارکٹ کے حوالے سے ہماری اکنومی کے حوالے سے ہو رہی ہیں سعود عرب کے ان کے آنے کی بات ہیں جو سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے پھر آئیم ایف کا سوال آپ میں بتا دوں گا جواب کریں گی بہت سارے جو ہمارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں ان کی فنڈنگ بلوک تھی وہ آئے گی انویسمنٹ آئے گی کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ ہوگا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں تو ایک ایک لائن میں بتا رہا رہا ہوں اس کے پیچھے پوری کہانی جس کی وجہ سے ہم سٹاک مارکٹ کو بہتر دیکھ رہے ہیں یہ فلوک نہیں یہ ہمارے بزنس چلیں گے ہمارے ملک کی ترقی ہوتی یہ تو آٹومیٹکل ایکانومی آپ کی بلکل سمود ہو جاتی ہے جی ہاں سب سے جو کیونکہ ہم پیشے رہ گئے تھے سراؤنڈنگ میں جتنے ممالکیں بہت آگے جا رہے تھے لیکن الحمدللہ جس طرح سے چل رہے ہیں اور اللہ طرح ایسی کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے محنت کرتے رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم مزید سٹیبلیٹی حاصل کریں گے بڑا زبردرس اور ڈیٹیل آپ نے ایک ایک چیز پوائنٹ بتایا میں عظیم صاحب سے انٹروڈکٹری کومنٹ لوں گی عظیم صاحب بڑے ہی خوش آئین نمبرز مارکٹ کا بھی آپ نے ڈیٹیل انٹروڈکشن سنا کہ بہت اچھے نمبرز چل رہے ہیں اور یہ نمبرز کافی عرصے بعد آئے ہیں economy پہ آپ کا ایک analysis ہے کیونکہ economy کے numbers بھی automatically influence ہوتے ہیں کیونکہ stock market ایک shadow آپ کو دکھاتی ہے جو ایک ongoing scenario ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزنس کیسے بات دوں گا stock exchange سے منسلک لوگوں کیا 57,000 سے اوپر ان کا پوائنٹ پوائنٹ سے اوپر انکت چلا گیا ہے جو پاکستان اور انسلک ایک منسلک ہیں میں امید کرتا ہوں جو باقی بزنس ہبز ہیں جو بزنس ہاؤس ہیں وہ بھی اچھا وقت انشاءاللہ آنے دنوں میں ضرور دیکھیں گے اور اس کے لیے دیکھیں ہر بزنس کی اپنی الگ گراؤن ریالیٹی ہوتی ہیں تو سسٹین پولیسی لانگ ٹرم پولیسی لانگ ٹرم اکنومک پولیسی اس کا ضرور انتظار ہے سب کو لانگ ٹرم اکنومک پولیسی ہے اس پہ ہم اپنی فوٹنگ جو سٹونگ کریں ہمیں کیا آگے کام کرنا ہے وہ ہم کریں جیسے ہم گیس کی ریٹس ہم نے بڑھائے ہیں یہ انڈسٹری کو اس نے بڑا دھچکا پہنچا ہے ہمیں آگے دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے کم کریں اور کتنے عرصے کے لیے ہم جو بھی لوگ ہیں جو کام کرتے متاثر ہوئے ان کو کتنے عرصے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے دس سال کے لیے پندہ سالوں کے لیے یہ ریٹ ہم نے کر دی اس کے لیے بڑا ضروری ہے جو چوری ہو رہی ہے جو لائن 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 چوری ہو رہی ہے ملک ملک کی خزانہ ہے جو بجلی ہو کرنے تو ہمیں اس پہ بڑے مجھے پوری امید ہے کہ گورنمنٹ بھی اور جو لوگ منسلک ہیں سارے ادارے ملک اس پہ کام کریں گے تو انشاء بلکل میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے انشاء اللہ جو پڑوسی موالک ہیں ان کے ساتھ ہم بھی بہت ترقی کریں گے ہمارا ٹائم میں ترقی کرنے کا جس قوم کی 72% youth وہ deserve ترقی کرنا 72% youth کو ہم نے نوکری پہ لگانا ان کو ملازمت دینی ان کو بزنس دینے ان کو ہم نے programs دینے بلکل میں بھی یہ ہمیں نوکری پہ نہیں بزنس کرو ہر چیز کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ کوئی بڑھائی ہوگا کوئی electrician ہوگا کوئی chartered accountant ہوگا ہمیں ہر طرح کے لوگ آئیں گے very soon we'll reach 30 crore ki abadi 24 پہ ہیں تو ہمیں بہت آگے کام 15 20 سال دیکھنا ہوگا ہمیں ساری abadi نہیں بڑھانے والے ہمیں 20 سال کم 20 سال کو دیکھ ہوگا 20 سال بہت ضروری ہے this is the right time تو i hope کہ things will get better in shah lho to allah right جب تک کہ stakeholders کو جو کہ ابھی ہو رہا ہے میں آپ بتاؤ ہوں in this government stakeholders کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں stakeholders آپ کو ground reality بتاتے جب تک stakeholders نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے profession پہ اپنی ministries پہ ان کی command ہے اور وہ positive باتیں کرتے ہیں وہ سارے loop holes بھی جانتے ہیں وہ negative بھی جانتے ہیں جیسے بھی آپ دیکھیں نا کہ یونس ڈھاگا صاحب ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ابھی cross subsidy ختم کر رہے ہیں اور چیزیں ختم وہ جانتے ہیں ان چیزوں کا نقصان ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں کیونکہ چیزوں کو جانتے ہیں اسی طرح ہماری finance minister ہیں وہ اتنی پرانی چیزوں کو جانتی ہیں کیا چیز کہاں کیسے ہے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے ان چیزوں سے لنے چاہے سلمان صاحب آپ کے جو ٹھیکنیکل سوالات آپ نے کہا کہ ابھی ایک ٹیکس لگا ہے جو آئیم کی طرف سے ہے ونف پروفیٹ پر بینکس کے وہ ایکشلی کتنا زیادہ آنے والے دن میں کونسی کوئنسز کر سکتا ہے اب آؤٹ کے بینکنگ سے آگے ہم سٹاک مارکٹ کے حوالے سے ہی بات کریں تو بینکس کی آگے پرفارمنس ہوگی پھر وہ جو ڈیویڈنٹ دیتے ہے میں اس کی بات کر رہی دیکھیں پہلے تو یہ اس کورنمنٹ نے کیونکہ آئیم ایف کا یہ شک تھا ڈاؤٹ ہے کہ جو ہمارا ریویڈیو ٹارگٹ ہے تقریبا نائن پوائنٹ فور ٹریلین روپیز کا ہے وہ ہم کر رہا ہے کہ جس کا عام انسان پر کوئی اثر نہ یہ بڑی خوش ہائن بات دوسری بات یہ ونڈ فال پروفیٹ ہے ایکسٹرارڈنری پروفیٹ ہے جو پچھلے دو سالوں میں بینکس نے ڈالر میں فورن ایکشجنج میں کمایا ہے بہت کمایا بلکل وہ تقریبا ہنڈرڈ پرسنٹ ڈالر میں ایمپرومنٹ آئی ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایمپرومنٹ آئی ہے اگر اس پہ ٹیکس لگ جائے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے بینکنگ سیکٹر کے پروفیٹ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن بینکنگ سیکٹر کو فنڈرمنٹلی کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ان کو انٹرس ریٹ گھٹنے سے بھی بینکنگ سیکٹر پرابلم ایس فار کنسرن سٹاک مارکٹ بینکس آلریڈی دو یا دھائی کی پریس رنگ پر چلتے رہے ہیں بینکوں کی پرفارمنس پروفیٹیبلیٹی اچھی رہی ہے پی آؤٹ بھی اچھے رہے ہیں لیکن سٹاک مارکٹ میں جو ان کی کیپیٹل گینز جو ایمپرومنٹ ہے وہ ہمیں پچھلے دو تین سال سے نظر نہیں آئی ہے یقیناً اس میں تھوڑا فرق پڑے گا اس میں پریشر آئے گا لیکن اوورال نہ سٹاک مارکٹ پہ کوئی نیگٹیویٹی ہوگی نہ عام آدمی پر اثر ہوگا لیکن بینکنگ سیکٹر کے سٹاک یہ کہ کوئی اگر بینکنگ شیئرز خریدنا چاہتا ہے تو وہ سے نکل جائے ابھی نہ خریدے یہ دباتے اور پھر بھی کچھ اچھے سٹاک بینکنگ میں ہیں جن پہ اتنا اثر نہیں آئے گا لیکن اکثریت پہ آئے گا اس سے پھر نکل جائے یہ میں ضرور کیا سکتا رائیٹ چلے جی آپ نے ایک دیٹیل بتائی اور یقیناً جو بھی ایک ذہن میں سوالات ہوتے وہ اس کومنٹ کے بعد کلیر ہو گئے ہوں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے سر پوچھوں گی آئی ایم ایف نے کل کچھ کنڈیشنالٹیز کو یوں ایک ریویو کیا ہے اس ریوزٹ کرنے میں اس آئی ایف سی کے اوپر بھی کچھ سوالات کی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یا آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنالٹیز ہیں تو یہ آنے والے دنوں کے لیے ہمارے لیے کچھ کلیشیز سیٹ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں یہ پھر دوبارہ اس حکومت کی تعریف کروں گا اور قابل تعریف ہیں کہ شاید میں نے فرس ٹائم دیکھا کوئی ریویو وقت پہ کمپلیٹ ہو بغیر کسی اوبجیکشن کے ہو بغیر کسی شکایت کی بلکہ تعریفاً ختم ہوا یہ اتنا یعنی ہماری آج مارکٹ اگر بڑی تو اس میں یہ ایک فیکٹر بھی شامل ہے ایک حوصلہ بڑا ہے کانفیڈنس لیویل کانفیڈنس لیویل ہمارا بوسٹ ہونا شروع دیکھیں آئیم ایف کی ڈیل سیمبولیکلی اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے بظاہر سات سو ملین ڈالر ہیں ون پوائنٹ ٹو ملین ڈالر دے چکے ہیں اس کے بعد الیکشن کے بعد یہ ون پوائنٹ ون ملین ڈالر اور دیں گے سات سو ملین ڈالر ہے اس کی لیکن جتنے بائی لیٹرل مرتی لیٹرل ڈونرز ہیں جتنے انویسٹرز ہیں جتنے ان کی نگاہیں اسی پر ہوتی ایک سرٹیفکٹ ہے اور بڑا اچھا تاریفی اصنات کے ساتھ تاریف کے ساتھ ملائے پچھلا ریویو تو آپ دیکھیں جو مہینوں سالوں پہ چلا ختم ہی نہیں ہو کے دے ایک حکومت سے دوسری حکومت اور بلاخر آخر میں جا کے وہ اقتتام ہوا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ تو ہے تو یہ اور پھر اس کے ساتھ آئیم ایف نے ایک اور چیز ہے کہ آئندہ جو کچھ لیمٹس بھی بڑھا دی ہیں قرضی تو ہو سکتا پاکستان اب بڑی ڈیل کی طرف جا ہے اور یہ موجودہ ریویو اس وقت کام آئے گا جو آج ہم میڈیا پہ خبریں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ سے آٹھ ہرب ڈالر کی پاکستان جو ایک ڈیل بنا رہے ہیں کے ساتھ تو اس وقت یہ ریویو کام آئے گا تو یہ بہت ہی حوصل حفظہ ہے اس میں اگر کچھ پوائنٹ ریس کرے گئے ہیں تو یقیناً ہماری موجودہ حکومت اور فینینشل ٹیم بڑی پروفیشنل ہے سنسیر ہیں سچائی سے کام کر رہے ہیں یہ ریاست کو دیکھتے ہیں سیاست کو نہیں دیکھتے ہیں یقیناً اس پہ اچھے سمجھدار فیصل جس طرح بینکوں کے وینڈ فال پروفٹ پہ ٹیکس لگائے ایک اچھا فیصلہ کر رہا ہے عام عوام پہ اس کا اثر نہیں آنے دیا ہے اس کو یقیناً اسی طرح سے ایڈریس کریں گے کہ عام عوام پہ اثر نہیں آئے گا اور یہ کانٹینیوٹی رہے گی رائٹ کانٹینیوٹی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے تو عظیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر تھوڑا سا ملک کی انکم کو دیکھیں تو ہم پہلے جاپس کے بارے میں بات کریں گے ایکسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی یہ سارا سیناریو کلیر ہو جائے گا تو ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے آپ کی کیا سجیشنز ہیں کس سیکٹر میں زیادہ گنجائش ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اچیف کرنی چاہیے دیکھیں ہمارے ملک کی جو ڈائنیمکس ہیں اس میں ایمپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں ہمارے بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایمپورٹس میں ہمارے اوائل ہم کریں پھر ایڈیبل آئل ہمارا نمبر ٹو آتا ہے میں نے آپ کے پہلی بھی پروگرامس میں کہا کہ جو ایڈیبل آئل ہیں جیسے سوئیبین اور باخی جو بھی اس کے ہیں ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ اگانا شروع کریں تاکہ ہماری جو ایمپورٹس ہیں کم سے کم ایڈیبل آئل سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ ہم کم سے کم کرنا شروع کریں جن چیزوں پہ ہم کابو پاس سکتے ہیں ہمیں پانا چاہیے اس وقت انرجی میں ہم میرا خیال ہے کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے اور کپیسٹی ہیں تو ہمیں اس وقت الیکٹری کارز ایمپورٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کم کرنی چاہیے تاکہ لوگ چھوٹی سہی لیکن الیکٹری کارز ضرور ایمپورٹ کریں اسی طرح ایکسپورٹ جو ہے آپ کی دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے آپ کو اپنی یوٹیلیٹی بلز پہ کابو پانا ہوگا وہ اسی وقت آپ پاسکتے ہیں جب آپ کی لیکجز نہیں ہوں اس کے ساتھ دیکھیں نا ایک چیز بننا یہ سو روپے کی لیکن اگر اس میں لیکجز ہیں تو ایک سو دس ایک سو پنہ ایک سو بھی تو اس در دو سو پہ پہ پہنچ جاتی وہ ہمیں کم کرنا ہوگی اس پہ ہمیں بہت بہت تبجھو کی ضرورت ہے اور no doubt اس گورنمنٹ نے اس پہ بہت تبجھو دیئے جو انہوں نے ڈسکورس کو پروونشل ایسیڈز دے دیا یہ بہت اچھا کیا بلکل پروونس ایسیس کو دیکھیں جہاں جہاں پہ what are the reasons جہاں جہاں پہ مگر اس کے لیکجز ہیں جہاں جہاں پہ ہمیں جہاں پہ دیکھیں آپ جب تک یہ چیزیں نہیں دیکھ پائیں یہ جو یوٹیلیٹی ہے جب آپ یوٹیلیٹی کی لیکجز پہ قابو پا لیں گے تو جتنا پاکستان کو سود دینا پڑا ہے وہ پاکستان کے پر بہت بھاری ہے میں آج کا نہیں دیکھتا کوئی بھی بزنس وین آج کا نہیں دیکھتا ہم دیکھتے ہیں قوم بیس سال بعد کہاں کھڑی ہوگی پچیس سال بعد کہاں کھڑی ہوگی تو ہمیں میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایک دن ہم آئی میں اف سے کہیں کہ we don't need more loans ہمیں all loans کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ اپنے پاس سے ہم جنریٹ کریں گے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ہم آپ کو پیسے واپس کریں گے which I feel کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی طریقے رہے earnings کے تو انشاءاللہ ہم بالکل within few years ہم آئی ایم ایف کو loan واپس کر رہے ہوں گے تو اس طرح سے ہماری ہر چیز قابو میں آ جائے گی چاہاں ہمارے روپی ہمارا اتنا ڈی ویلیو ہو گیا وہ بھی appreciate کر جائے گا جو ترقی ہے وہ اسی طرح ہو پائے گا اگر ہم loan لیتے رہیں گے اور پر سود در سود دیتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ترقی کا راستہ ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بینک دینا چاہے جہاں تک میں اس چیز کو سمجھ پائے ہوں کہ بینک کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہاں سے جنریٹ کریں اس کو یہ confirm کرنا ہوتا ہے کہ آپ جنریٹ کر پائیں گے یا پی بیک کر پائیں گے یا آپ ڈیفولٹ کر جائیں گے نہیں تو پھر کولٹرن ہوتی نا وہ تو پھر آپ کی پھر اس سنس میں ہوتا ہے جس کو ایک دیسی زبان میں کہتے ہیں نے کہ کچھن کے برطن تو بیچنے سے رہے کہ ہم ڈیفولٹ نہ کریں تو میں اس کے لئے پلاننگ کرنی ہوگی سر وہ تو گاڈ پویڈ اللہ نہ کریں دیکھیں 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 نوس کی اور اب ہم سٹاپ مارکٹ کوئی دیکھتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری چیزیں بہتر ہیں اللہ کا بہت شکر ہے بلکل ہمیں اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اچھی خبریں سننے چروع ہو گئیں گے اچھی نیوز آنا چروع ہو گئیں اور ہم اللہ کرے دنیا کے حالات بھی بہتر ہوں یہ دو جو جنگیں چل رہی ہیں اس کے بعد پیٹرول کم ہو تو اچھے حالات شروع ہو جائیں گے پیٹرول سے میں سوال کرنا چاہتی پیٹرولیوم کے حوالے سے سر سلمان صاحب لوکل مارکٹ میں بھی پیٹرولیوم کے پرائیسز کل آناؤنسمنٹ کی گئی ایک مائنر سی کمی دو روپے گی لیکن ایک اچھا چینج آیا ڈیزل میں پانچ روپے سے زیادہ ہی کمی کی گئی تو لوکل جو ہمارے پرائیسز ہیں اس کو بھی منج کیا جا رہا ہے جیسے جیسے یہاں پر ہمارے پاس ایشوز سوٹ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں ہم عوام کو یا پھر گورنمنٹ عوام کو ریلیف پاس آن کر رہی ہے چونکہ دیکھ رہا ہے ہم بھی کہتے تھے کہ یہ بڑی پریشانی ہے اب عظیم صاحب کا کہنا رائٹ ہے کہ ٹیریف یا یوٹیلٹی بلز وہ بہت زیادہ بڑھ گئے چاہے ہم انڈسٹریل بات کریں ڈمیسٹک بات کریں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی پریشانی حل ہو جائے گی جہاں اتنے چیلنجز حل ہوئے ہیں یہ بھی کچھ عرصے کی پریشانی ہے دیکھیں پاکستان کو دو چیزوں پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہمیشہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایمپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ایمپورٹ کرنا پڑتا اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے ایک ڈالر اور دوسرے نمبر پہ انٹرس ریٹ یہ دو بنیادی ہمارے ایسے ایسے ٹارگیٹس ہیں جو کنٹرول میں آ جائیں تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں ڈالر نے کچھ عرصے سے اپریسییشن کرنا شروع کی تھی اس سے پہلے گھٹا رہا ہے پچاس چالیس پچاس روپے تقریباً گھٹ گیا تھا پھر اس کے بعد سے مسلسل سات آٹھ دن پندرہ دن شاید دس دن تک جو ہے وہ اپریشییٹ کرتا رہا ہے یہ وجہ ہے جس کی ایسے پیٹرول جو ہے وہ صرف ایک مائنر کونٹیٹی لیکن پھر بھی کام ہوئی کام ہوئی منہ اگر یہ جس رفتار کے ساتھ ڈالر نیچے آ رہا تھا انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے اب ہوگا پھر سرجا ہم نے ایک وقت دیکھا چالیس روپے کی بھی کمی کی گئی تھی وہ بھی ایک وقت تھا اور وہ بھی پہلی بار تھا ای تنک ہسٹری میں شاید پہلی بار تھا کیونکہ اتنی زیادہ کمی کبھی نہیں کی گئی تھی اور اگر یہ ڈالر اسی طرح ڈیپریشیٹ کرتا رہتا تو اتنی ہی کمی اور ہو جاتا لیکن مجھے امید ہے کہ اب آئی ایم ایف کی جب یہ ڈیل ہو گئی ہے تو اب جو انفلوس بڑھیں گے اور ریمیٹنس بڑھ لئی ہیں ایکسپورٹ بھی بڑھ لئی ہیں الحمدللہ وہ اپنی جگہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی تو دو بلین ڈالر کے ہمیں وہاں سے فائدہ ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈالر کے انفلوس کو بڑھائیں گی اور ڈالر ایکسچینج ریٹ پر جو پریشر ہے کم ہوگا تو ڈالر جتنا نیچے جائے گا اتنی ہی ہمیں پیٹرول کی ہمیں سہولتیں بنیں گے ہمیں یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی جو اخراجات ہیں اس پہ کنٹرول کرے پاور کا استعمال جو ہمارے سکیم آتی رہتی ہے کہ چھے بجے بند ہو جائیں گی سات بجے بزار بند ہو جائیں گی اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا اس پہ عمل درامت ہو رینیومل انرجی کی طرف ہم جائیں تو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے کم امپورٹ کریں اس سے دو فائدہیں ایک تو بجلی کا خرچہ کم ہوگا قیمتیں کم ہوگی پلس ڈالر کے پہ جو ہے پریشر کم ہوگا اور ڈالر مزید ڈیپریشیٹ کرے گا تو ڈالر جتنا ڈیپریشیٹ کرے گا پیٹرول پرائیسز اتنا نیچے جائیں گی کیونکہ ڈیریکٹلی لنکٹ ہے اگر یہ ڈالر ہمارا نہیں بڑھتا ہے تو آپ یقین کریں یہ پیٹرول پرائیسز سو 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 روپیس اوپر نہیں ہوتی ہیں آج آرڈریٹ ریسورسز کے اوپر بھی سوچنا چاہیے بہت کام ہو سکتا ہے اور بہت کام کرنا بھی چاہیے آپ ڈومیسٹک کے لیے تھوڑے سی اگر اس ٹائپ کا کچھ کچھ پیکجز آناؤنس ہو جائیں تو وہ بھی ایک بہت اچھا خوش آئین بات ہو جائے گی بہت سارے سولر کے اوپر اگر ہو سکتا ہے جی سولر ہے ونڈ ہے آئیٹیمک انرجی ہے درہا سو مینی آئیوز پاکستان ما شاءالہ اس میں خوش آلے بہت بڑا ہمارے پاس ساحل ہے ونڈ کافی ہوتی ہے تین سو ساٹھ دن جو دھوپ نکلی رہتی ہے تو بہت سارے مواقع ہیں اس پہ انویسمنٹ کی جائے ریسرچ کی جائے ورکنگ کی جائے جدید تکنالوجی لائی جائے میں نہیں سمجھتا یہ مسئلہ ایسا اور میں بتا دوں یہ مسئلہ دنیا میں حل ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں لے گیا یہ ہو گئی ہوگا بالکل اور یہ حل ہو گیا تو آٹومیٹیکل ہمارا جو ایک امپورٹ برڈن ہے وہ ختم ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ بھی سوال کرتے ہیں عظیم صاحب alternative resources کے بارے میں بھی کومنٹ کیجئے دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے loop holes ہیں جن کو fix کرنا ضروری ہے alternative resources is one of that کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ایک individual پاکستانی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ضائع نہ کریں جیسے سمان صاحب نے کہا کہ markets جلدی بن دوں اور بہت اپنے آپ کو تھوڑا سا organize کرنا پڑے گا اس کے ساتھ taxation کے حوالے سے بھی awareness create ہوگی ہر پاکستانی کو tax دینا پڑے گا حاصل کر جیسے اگر ایک بڑے سیکٹر کی بات کی جائے agriculture سیکٹر کی یا you know ایک کچھ services sectors ہوتے ہیں جو کہ tax نہیں ابھی تک tax net کے اندر آتے ہیں please دیکھیں میرا جو ملک کے حالات ہیں ملک کے جیسے لوگ ہیں پھر بہی بات کروں گا کہ جو ground realities ہیں میرا خیال میں اگر ایک دم سے سب کے اوپر چیزیں لات جائیں گی تو ایک عجیب سی لوگوں میں بیچے نہیں پھیل جاتی ہم one by one چلتے ہیں first of all میں تو دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ school boys کو جو college کے لڑکے لڑکے ان کو projects دیے جائیں کہ بھئی آپ renewable energy کے اوپر کوئی کام کریں ان کے اگر دیکھیں بھئی ہے ہمارے پر بہت بہت اچھے دماغ ہے جو کوئی نہ کوئی ایسا projects لے کر آئیں گے جو ہمارے ملک کے لحاظ سے ہمارے ملک بلکل قابل عمل ہوگا اب بات ہوتی ہے اور پھر سولر ہے اس میں بہت سا windmills ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جمپیر کا جو ہمارے پاس corridor ہے windmills کے لیے اس سے اچھا دنیا میں number two پہ ہیں ہم وہاں پہ لگائے بھی ہیں government نے اور بھی لگائیں گے انشاءاللہ ہم چیزوں پہ کابو پا لیں گے پھر ہماری جو electric lines جو ہماری overhead lines آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا upgrade ہونی کی ضرورت ہے اس پہ بھی کام کریں slowly and gradually چیزوں پہ کام ہو جائے گا بھی دیکھیں indirect taxes بہت ہے چاہے وہ agriculture store کوئی بھی indirect taxes ہے پھر slowly graduate direct taxes پہ ہیں آپ پھر indirect taxes اٹھائیں لوگوں کو easy feel بھی ہو اب دیکھیں لوگ یہاں سے جن ملکوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں brain drain ہو رہا ہے ہمارا جہاں جاتے ہیں وہ 52% tax 54% tax اور ہمارا کتنا کم ٹھوڑا سا چیز کو بھی تو دیکھیں کتنا proportion لوگ ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ ادھر کتنے taxes ہیں لیکن ادھر یہی کہ جب ٹیکس لگتے ہیں تو اس لحاظ سے لوگوں کو ادھر جاتے ہیں باب صفائی کا بھی خیال لگتے ہیں لائن بھی بنا کر کھڑے ہوتے ہیں مہت ساری چیزیں یہ انشاءاللہ slowly and gradually چیزیں آ جائیں گے لیکن جو ہماری میجر پوائنٹس ہیں میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس وقت اپنا circular debt کم کرنا ہے ہمیں جو youth اوپر آ رہی اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ان کو ہم کیا پولیٹیکنک courses کرا سکتے ہیں خارق youth کو involve کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا بہر بڑا ساس آئے اگر youth بہار جاتی ہے if they have those certificates ان کو salaries اچھی ہیں پاکستان اچھا پیسہ مبادلہ پاکستان کو آئے گا اس کے پر بھی ہو رہا ہے بہت اچھی چیز ہے اس کے پر اس پہ کام ہو رہے اور آگے ہو گا اس پہ بہتری آئے گی اگر سی نہیں آئے گی لیکن آئے گی جو سپیڈ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ جلدی آجائے سلامان سا پوچھوں گی سلامان ساک مارکت کے حوالے سے بات کروں گی سٹاک مارکت کا جو یہ ایک سیناریو کریئٹ ہو رہا ہے کیا مارکت ابھی کوئی کریکشن کے موڈ میں ہے یا ابھی ایک 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 دیریکشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے دیکھیں کریکشن یا یہ تو بہت سارے فیکٹرز پر کرا جاتا جو ابھی نظر نہیں آرہ بظاہر اور کوئی ایسا انٹرنیشن لیویل پر کوئی ایسا بات یا جسے ایک جنگ اچانک شروع ہو گئی تھی کوئی ایسا خدا نہ خاص تھا کوئی ایسا نہ ہو تو بارکت جو ہے اس کو اثر لیتی ہے مگر ایک چیز جو اچھی ہے وہ ہماری جو پرائیس ہرڈنگ ہے ہرڈلی چار ہے جو بہت سستی ہے دنیا میں اس ریجن میں سب سستی دنیا میں سب سستی ہے اور اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاؤن سائٹ کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسی پرابلم بھی ہوگی تو ایک لیمیٹی کریکشن ضرور جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایسی بڑی پرابلم یا مارکٹ کوئی بڑی ایسی فیلحال لگ نہیں رہی لیکن اسی طریقے سے اپ سائٹ کا روم بھی بہت موجود ہے جس طرح سے چل رہی ہیں جو پائپ لین میں جو اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ آ سکتی ہیں تو اس سینیرو میں مارکٹ کافی نیچے ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں لیکن پرائیس ارننگ کے حساب سے اور پھر ویلیویشن کے حساب چھے سال پہلے مارکٹ کی ویلیویشن تھی اس میں ابھی بھی سیسی سیونٹی پرسنٹ کا فرق ہے تو اپ سائٹ بنجائش کافی ہے داؤن سائٹ بنجائش کام ہے اور کریکشن یقینا پارٹ آف مارکٹ ہے کسی نیوز ویوز اور بہت ساری ریزنز کے تحت کریکشن ہوتی رہیتی لیکن سب ٹائمز مارکٹ سیٹل ڈاؤن بھی ہوتی کچھ زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تین ہزار چار ہزار پوائنٹ کے بعد اچھی ہیلی ہیلی ڈائیزیشن ہونا ضروری ہے اور جو مارکٹ چل رہی ہے ہمیں لگ رہے لیکن ایسا نہیں ہے کچھ سیکٹرز ہوتے ہیں جو کریکشن پر چلتے ہیں اور کچھ پوزیٹیوٹی دکھاتے ہیں دو تین دن کریکشن چلی ہے اور وہ ایڈجس ہوتے گئے تو جب اچھی مارکٹ ہوتے اس کا سلسلہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی بڑی پرابلم مارکٹ کوئی انویسمنٹ آجاتی ہے ایسا ای 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 آجاتی ہے جو سعودی عرب کے آنے کے پلان کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی پلس بڑی انویسمنٹ بھی آئے گی اور سٹاک مارکٹ یقینا اس فیکٹر کو بھی جو ہے وہ مند نظر رکھے ایمپرویمنٹ اس میں نظر آ رہی ہے آگے بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈیولیپمنٹ ہیں اور الیکشن سے پہلے پہلے جب تک سیاسی عمل شروع ہوں گے میں سمجھتا ہوں مجھے problem نہیں لگ رہی اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے اچھے investment کے chances موجود ہیں SIFC ایک platform جس کی وجہ سے کافی sectors بھی flourish ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں mining mineral کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بڑے اچھے اچھے chances ہیں کہ یہاں پر کوئی جیسے ابھی ہم off the record بات کر رہے تھے سلمان صاحب سے کہ ہمارے پاس discoveries بھی ہو رہی ہیں petrol کے حوالے سے اور gases کے حوالے سے اب یہ news جو ایک compile ہو کے اچھا scenario create کر رہی ہیں تو عظیم صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے businesses کے لیے کہ youngsters کو کیا message دیں گے کیا بھی آپ دیکھیں اپنے target set کریں آپ آئیں کیونکہ آپ نے R&D کی بات کی of course R&D تو ہوتی ہی ہے ہمارے بہت سارے institutes بھی موجود ہیں ہر university بھی ہوتی ہے اور I'm sure کہ یہ پڑھایا بھی جاتا ہے اب آپ آنے والے دنوں کے لیے کیا suggestions دیں گے entrepreneurship culture کے حوالے سے لوگوں کو exaggerate کریں کہ وہ تھوڑا سا آئیں آپ آگے بڑھ کے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں ایک تو first of all positive attitude ہونا کسی بھی جگہ پہ بہت ضروری ہے اور جب آپ کا attitude positive ہوگا آپ کی approach positive ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے results بھی بڑے positive ہوتے ہیں میرا خیال میں جو آپ نے جیسے mind and minerals کی بات کی میں request کروں گا جو جو یہ دارے ہیں یہ internship offers کریں